موسیقی ہمیشہ کی طرح آپ کو سکرین میں بارکارز اور اپنے کارز دونوں مل جائیں گے گانے کا اسٹرامنگ پیٹرن بہت ہی سمپل ہے اور لیسن کے این میں ہم سارے کارز اسٹرامنگ پیٹرن ڈیٹیل میں ضرور دیکھیں گے گانے کے سکیل اور کارز میں کچھ خاص پاتے ہیں اور اس پر بھی انچ اچھا ضرور کریں گے ہمیشہ کی طرح گانے کے لیے ایک سار کارز ویڈیو کا ڈسکرپشن میں ہے اور آج کے لیسن میں میرا ساتھ دیں گے کیبورٹس پر فکاس کھنڈلوال جی تو آئیے دیکھیں کیا جانوں سجن موسیقی 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 کیونکہ آپ کو 3rd فرن پر لگائیں اور C minor کے جگہ A minor میں جائیں نہیں C minor کے جگہ A minor G major کے جگہ E major G sharp major کے جگہ F major F major کے جگہ D major F minor کے جگہ D minor B flat major کے جگہ G major E flat major کے جگہ C major اور D7 کے جگہ B7 میں نے یہاں پر بجایا ہے صرف 5th, 4th, 3rd اور 2nd strings آپ کو 1st اور 6th کو muted رکھنے ہیں آپ چاہتے سے یہاں بھی بجا سکتے ہیں لیکن یہاں پر بجائیں گے تو آپ کو movement کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی آئیے strumming pattern بھی دیکھ لیں موسیقی اگر آپ موسیقی نہ کر سکیں تو یہ بجا سکتے ہیں موسیقی موسیقی لے کے چلے تو سارس پر شد ہوتے ہیں صرف گھر دھا اور نی کومل ہوتے ہیں گانے میں بہت سے ویریشن یوز کیے گئے ہیں نی جو ہے آپ کا پرائے پرائے ہر وقت شد رہا ہے اور اگر آپ نیچر مینر سکیل میں نی کومل کے جگہ شد یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کا ہرمونک مینر سکیل کہلاتا ہے تو اگر آپ یہ مینر کو لے کے چلے تو آپ کے نوٹس جاتے ہیں A, B, C, D, E, F, G شاپ اور A اور اسی G شاپ نوٹ کے قارن جو ہے آپ اس گانے میں ای میجر کھارڈ یوز کر پاتے ہیں کیونکہ ای میجر کھارڈ میں آپ کے نوٹس ہوتے ہیں E, G شاپ اور B اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوا گانے میں ڈی مینر اور ڈی میجر دونوں ہی اس کیے گئے ہیں تو یہاں پر میزشنز نے اپروائز کیا اگر آپ ڈی میجر لے کے چلے تو اس میں آپ کے نوٹس ہو جاتے ہیں D, F شاپ اور A تو اگر آپ A کو اپنا سا مان کے چلے تو D آپ کا ماہ ہو جاتا ہے F شاپ جو ہے آپ کا شدھ دھا ہو جاتا ہے اور پھر واپس A جو ہے آپ کا سا ہو جاتا ہے تو مائنر سکیل میں جنرلی دھا جو ہے کو مول ہوتا ہے لیکن میزشنز نے دی میجر کارڈ یوز کر کے شدھ دھا نوٹ کا بھی پرےوک کر لیا اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوا گا انترے میں ایک جگہ ہم نے بہت ہی عجیبار گریب کارڈ یوز کیے آئیے اس لائن کو دیکھیں جہاں پر یہ کارڈ یوز کیے گئے ہیں اور دیکھیں وہاں پر ہمارے پاس اور کیا آپشنز ہیں پھر آئیے انترے میں کچھ لائنوں کو دیکھیں جہاں پر آپ کارڈ سبسٹیوشن کر سکتے ہیں تو انترہ آپ کا یوں شروع ہوتا ہے اب اس کی بات جو لائن ہے گانے میں جو ہے انہوں نے چار کارڈ بجائے ہیں سب سے پہلے انہوں نے جی میجر بجائے ہیں پھر دی سیون پھر بی فلائٹ میجر اور پھر جی مائنر تو وہاں پر جو دو نوٹ بج رہے ہیں جہاں پر یہ چارو کارڈ بجائے گئے ہیں وہ ہے یہ دو نوٹ تو یہ آپ کا سی ہے اور یہ آپ کا دی ہے اگر آپ چاہیں تو یہاں پر سی سسپنڈ ٹو بجائے سکتے ہیں کیونکہ سی سسپنڈ ٹو میں آپ کی نوٹس ہوتے ہیں چاہیں تو چارو بار جی میجر بجائے لیں وہ بھی سننے میں خیل لگے گا اگر آپ یہاں پر چاہیں تو دلسگانٹ ڈ garsے لگے گا تو اب ہی آپ نے دیکھا اس ایک لائن میں جہاں پر یہ دو نوٹس تھے ہندوستانی میزک ملے کے چلے تو ساب اور شدھری ان دو نوٹس پر چار و میجر بجائے چار و میرے سکتے ہیں آپ چاہتے تو وہاں پر ایک و میرے چاہاں سکتے تھے لیکنم یعکی ان لوگوستانی سکتے ہیں سننے میں الگ سا لگتا ہے تو اس ترے کی اف speakers infections کرتے ہیں تاکہ یہ می郊زک میں بدلاؤ آئے سننے میں اچھا لگے امپیکٹ فول ہو آپ چاہیں تو ٹریک کے ساتھ بجائیں اور وہ چار قوڈ بجائیں جو میں نے دکھایا ہیں لیکن اگر آپ ٹریک کے ساتھ نہیں بجائ رہے ہوں اور وہاں پر آپ سمپل رکھنا چاہیں تو آپ ایک قوڈ کے ذریعے اس پورے لائن کو سجا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں ان ماتوں سے آپ کی جانکاری بڑی اور آج کا لسن نے پسند آیا ہمیشہ کے طرف میں کومنٹس اور فیڈباک مجھے بھیجیں میں جواب دینے کی ضرور کوشش کروں میں تو خاص بات میں اگلے اپنے فرم لاکات ہوگی شکریہ شکریہ